اسلام علیکم اپنا جنرل پی کے پر کچھ احمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو ادھگازی ٹریکٹر لیمیٹڈ کے بارے میں بڑی خبر ہے فیصلہ ہو چکا ہے جن ذمہ دار نے مطلب انویسٹر زراعت نے کیس وغیرہ کیے ہوئے تھے اس کے علاوہ جو کمپنی کے طرف سے جواب ملا ہے پچھل مکمل آپ کو معلومات دیں گے بہت سے بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے معلومات لینا چاہتے تھے میں بار بار ویڈیو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا س ہوتا ہے ابھی دیکھو آپ کو پتہ بڑے بڑے انویسٹر زراعت نے مطلب کیس وغیرہ کیا ہوا تھا تو آج ہی پندرہ اپریل ہے دوزار تئیس ٹھیک ہے آج سے پہلے بھی کافی زیادہ بھائیوں نے جن بھائیوں نے ایک دو تیکٹر وغیرہ بک کروایا ہوا تھا انہوں نے بطلب پیمنٹ وغیرہ واپس لے لی تھی آج سے پہلے ویڈیو کے انتظار نہیں کیا انہوں نے بڑنا کوئی مطلب دیکھا انڈ پر کیا ہوتا ہے جن بھائیوں نے مطلب کیس وغیرہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بڑے بڑے وکیل کیے ہوئے ہیں انویسٹر زراعت نے تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی بڑا فیصلہ کیا ہوا ہے بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے جی آپ کو پتہ ہے کمپنی جب بھی آپ بکنگ مقیرہ کروانے چاہتے ہیں چاہے ملت ہو یا لگازی ہو آپ کو وہ مطلب جو بھی ان کا لائے عمل ہوتا ہے ان کی ہدایات ہوتی ہیں ان کو آپ نے ریڈ کرنا ہوتا ہے ان کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے اس ہدایات میں بقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کے پاس جو موجود ہے کہ ڈریوری کے دوران ٹھیک ہے اگر کمپنی چاہے تو قیمتیں پر ہا سکتی ہے یہ بقاعدہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہوتا ہے اسی بنا پر اسی مطلب یہ یہ جو عبارت اسی بنا پر کمپنی یہ کیس جیت چکی ہے ٹھیک ہے تو جن انویسٹر زراعت نے کیس وغیرہ کیے ہوئے تھے ڈیلر زراعت نے تو سارے مطلب کیس خارج کر دیا گئے ہیں صرف ایک اسی عبارت کی بنا پر ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے بقاعدہ اسی لئے انہوں نے لکھی ہوئی باقی آپ بھی اٹھارہ پریل سے پہلے پہلے جو اپنی پیمٹ وغیرہ واپس لے سکتے ہیں یہاں اگر آپ نے ٹریکٹر وغیرہ لینا ہے تو مزید جتنی بھی انہوں نے بیلنس پیمٹ بتائی ہوئی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہ پیمٹ وغیرہ ان سے مزید دیں اور آپ ٹریکٹر لے لیں ڈریوری لے لیں اگر نہیں لینے تو آپ دو پرسنٹ کے حساب سے جو اپنی پیمٹ واپس لیں گے یعنی کہ دو مہینے اے مہینے کا دو پرسنٹ اوپ پر چارج ہوگا انہیں گازی کا دے رہے ہیں جو ٹھانہ لاکھ کچھ پچاس زار کے قریب بند تھی یعنی کہ دو مہینے کا جتنا بھی آپ دو پرسنٹ لگا لیں جو بھی اپنی ٹریکٹر وغیرہ بک کروایا تھا وہ آپ اپنے جن ڈیلر کے ثروب کروایا ان سے آپ رابطہ کریں اگر آپ نے پیمٹ واپس لینی ہے تو پیمٹ آپ واپس لے سکتے ہیں باقی یہ سکھارج ہو چکا ہے مفیصلہ ہو چکا ہے باقی ابھی مزید ویٹ کرنے کا یہ ضرورت نہیں ہے تو جن بھائی انہیں پیمٹ واپس لینی ہے واپس لے جنہوں نے ٹریکٹر وغیرہ لینا ہے ڈیلیوری لینی ہے وہ بیلنس پیمٹ مزید زید جو اجمع وغیرہ کروائیں اس کے علاوہ لگازی کمپنی انتبالہ جو بکیں وغیرہ سٹارٹ کر رکھی ہے نئی ریٹس آپ کو بتا ہے لگازی کے بھی آ چکے ہیں تو اٹھارہ اپریل کے بعد اگر آپ مزید ویٹ کرتے ہیں تو آپ کو نئے ریٹس وغیرہ لگنے کا خرچہ ہے تو آج تو ہفتے کا دین ہے کال اور اتوار ہے ٹھ وغیرہ کرنی تھا کہ وہ آپ کا مطلب نام وغیرہ وہ لسٹ میں لکھ دیں باقی اگر پیر والے دن پیر والے دن ملنی ہے آپ کو پتہ بینک اپوں کو جو ہے ہفتہ اتوار کو باندھ ہوتے ہیں باقی دوستو آخر کار دوبارہ پھر جو ہے کمپنی کی جیت ہوئی ہے جو ہمارے ساتھ بائی وغیرہ جڑے ہوئے تھے بہت میرے بننے شکریہ ان کا میں بھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جس لحاظ سے اگر آپ نے پیمٹ واپس لینے ہیں لے لیں اگر آپ نے ٹریکٹر کی ڈیلیوری لینے ہیں تو ڈیلیوری بھی لے سکتے ہیں وہ بھی فائدے میں ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ گازی کا بھی مطلب ہے قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے نئے ریٹس آ چکے ہیں دو سے ڈائی لاکر پیر مزید اضافہ ہو چکا ہے اگر آپ ڈیلیوری بغیرہ بھی لیتے ہیں تو پھر بھی جو آپ دو سے سوا دو لاکر پیر تک منافع میں ہیں کیونکہ ریٹس وغیرہ بھی ہائی چل رہے ہیں جو انہوں نے بیلس پیمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے بقاعدہ لاکھ سوا لاکر پیر تک جو ہے تو دوستہ یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ویڈیو لگازی کے حوالے سے آج کی یہ اپ ڈیٹ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی مزید ویڈیو جو ملیٹر ایکٹر کے ڈیلی ریٹس مارکیٹ کی زدہ صورتی اور وغیرہ جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اپنا چینل پی کے کلازمی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں